کہ بار بار صبح سے لے کے شام تک پچھلے پانچ دن کی ڈیبیٹ سے میں ایک ہی بات سن رہا ہوں کہ ہمیں دل جیتنا ہے کس کا کس کا دل جیتنا ہے یہ تیہ کریے نا ان کا جنہوں نے کشمیری پنڈتوں کو مارا ہے جنہوں نے لوٹا ہے ریپ کیا ہے مرڈر کیا ہیں جنہوں نے اس سمدھان کے مادیم سے پچاسیوں سے خانون بنائے کہ کشمیری ہندو پنڈتوں کو طاقت نہ ملے ہندو کو طاقت نہ ملے جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں نظام مصطفیٰ کے پرتیبی اگر ایماندار ہوتے تو نظام مصطفیٰ میں بھی ایمانداری بہت ہے کم سے کم اس کو بھی ایمان لیتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کیا وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ آئیے ہیں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں اور مجھے تاجیب اور ہسی اس وقت آتی ہے کہ جس شخص کو اپنے خاندان کا پتا نہیں ہے آپ تمام سب لوگ مجھ سے دادہ بڑے دانشور ہیں بتائیں پاروخ عبداللہ کا پوروجھ کون تھا میں بتا دیتا ہوں سترہ سو بائیس میں رادھ و رام تھے ان کے پوروجھ جن لوگوں نے اسلامی آتنکوادیوں کے سامنے تلوار کے ڈر سے شلوار پہلی وہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ کا انتحان لے رہے ہیں کہ آپ بہادر رہے ہیں کہ نہیں ہیں دو روپے کے لوگوں نے تو پانچ لاکھ مرنے کٹنے کے بعد بھی اپنا نام نہیں بدلا اپنی شناف نہیں بدلی اور آج بھی نہیں بدلی جبکہ اس کشمیر سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو اگر بھارت کی سینہ جمہو کشمیر میں بھارت کو ریپیزنٹ کرتی ہے بھارت کی پرمسکتہ کو ریپیزنٹ کرتی ہے تو کشمیر میں کشمیریت اور بھارت کی مائل کو آپ صرف ریپیزنٹ کرتے تھے جب سے آپ وہاں نہیں ہیں وہ کشمیر بھارت کا نہیں ہے پہنچ جائے گی پہنچ آئے گی پہنچ کے سائے میں سماج نہیں رہتے ہیں یہ غلط فیمی نکال دیجے گا اور کوئی آپ کو اس بھیق میں نہیں بھیجے گا کہ آپ کی وہاں ایک کولونی بنے گی ہم چھپکا دیں گے کشمیری پنڈتیاں رہتے ہیں ہمارا کام پورا ہو گیا نو تین سو سکتر ہٹنے کے بعد آپ کی سے زیادہ لڑائی پورے بھارت کی لڑائی امپورٹنٹ ہے آپ کی ہماری ذمہ داری زیادہ ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ اپنی لڑائی لڑ چکے ہیں اب تو صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں دو لاکھ لوگوں کی ریلی نکل رہی ہے جو پاکستان میں ریلی نکل رہی ہے جو پاکستان کے حکمران پریشان گھوم رہے ہیں کہ تھرٹی پائی پہ کیوں ہٹایا گیا آپ سوچئے کہ اس دیش میں ایسے پرادھان کیے گئے کہ آپ کے گھر کا کچن کیسا ہوگا گیس چولا کہاں رکھیں گے یہ پڑوسی تے کر رہا ہے آپ نے انہیں اتنی چھوٹ دی کیونکہ اب سمبیدھانک طور پر بدلہ ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں قانون کا فیصلہ اور سمبیدھان کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے وہ صرف سمبیدھانک ہوتا ہے اب لڑائی آپ کو دگنی لڑنی ہے اور اس لڑائی کے لیے آپ کو کوئی ہتیار نہیں اٹھانا ہے کوئی ہتیار نہیں اٹھانا ہے آپ کو دلی کی سرکار کو یہ احساس کرانا ہے ہم کل بھی آپ کے تھے آج بھی آپ کے ہیں اور آپ اگر اس کو implement نہیں کروگے وہ جو آتنکی وہاں پر سسٹم ہے جب تک وہ ڈسمنٹل نہیں ہوگا جب تک وہ نہیں ہٹے گا تو آپ اس کو یونین ٹیلیٹری بنا دیں آپ اس کو اسٹیٹ بنا دیں آپ تمام کچھ کر دیں لیکن کشمیری پنڈت کسی کی بھیق میں کشمیر نہیں جائے گا کسی کی بھیق میں نہیں جانے والا مجھے میں مانتا ہوں کہ موسا کو آپ مار سکتے ہیں دجانہ کو آپ مار سکتے ہیں لیکن یہ مفتی اور یہ مولوی اور یہ عبداللہ میں تو کہہ رہا ہوں یہ پولٹیکل ٹیرریسٹ ہے اس دیش میں انٹیلیکٹول ٹیرریسٹ بہت دیکھیں میں نے روز علیلی تمبردار ان کو اس سے لڑتے ہیں روز سشیل پنڈت ان سے لڑتے ہیں کوئی ہیدری ہے کوئی بابری ہے کیا کیا ترک دیتے ہیں ان کی چوری اور سینہ زوری دیکھئے کہ ٹیلیویجن پہ آنے کے بعد بھارت کو گالی دینے کا انہیں ادھکار ہے اور ہماری ایک سسٹم کہتا ہے کہ ہمیں دل جیتنا ہے اگر اس پورے ایپی سٹوڈ میں کسی کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنا ہے کسی کو گلے لگانا ہے کسی کو دل جیتنا ہے تو کشمیری پنڈت کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں جس کا دل جیتا جائے گھر گھر جائیے مافی مانگئے کہ آپ نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا کہ چلے آیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا آپ بہت کچھ کر سکتے تھے لہٰذا میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار میں جو آج موجود ہیں وہ ہی ذمہ دار ہیں لیکن ایک بڑی لڑائی ایک بڑا ید جیتنے کے لیے کچھ مورچے ہارنے پڑتے ہیں تیس سال سے بہت سارے مورچے ہارے ہیں یہ پہلا مورچہ ہے جو ہم جیتے ہیں ابھی ید باقی ہے یہ پہلا صرف مورچہ جیتا ہے آپ نے اس مورچہ جیتنے کو اپنی انتیم یودمت سمجھ لیجئے گا یہ مت مانیے گا سب ٹھیک ہونے والا ہے جب سرکاروں کے سامنے آپ دباؤ بناتے ہیں اور سرکار کو یہ احساس کرا دیتے ہیں یا تو ہم تمہارا کھیل بنا دیں گے یا ہم بگاڑ دیں گے یہ طاقت جب دکھاتے ہیں تک سرکار فیصلے لیتی ہے آپ کے اپنے اور آپ نے دکھایا یہ جو دو تین سال سے پورے دیش میں ماحول بن رہا تھا کہ یہ کشمیر میں آخر ہے کیا معاملہ یہ تو کچھ لوگوں کو صرف یہی بتایا گیا کہ وہاں زمین نہیں لے سکتے بس اتنے ہی نہیں ہے پھر اس میں ترک آ جاتا تھا کہ زمین تو آپ ہماچل میں بھی نہیں لے سکتے کشمیر تو آپ نورتیس میں بھی نہیں لے سکتے لیکن کیا باریک باریک چیزیں بتائی گئیں کیا کارن ہے کس طریقے سے اس سسٹم کو بنایا گیا ہے آپ نے لیگلی تو دسمینتل کیا لیکن آج بھی سائلنٹلی جو قانون چل رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں مکھ منتری مسلمان ہی بنتا ہے جمہو کشمیر میں اردو کم پسری ہے لیکن جہاں مسلمان ہیں وہاں اردو ہے اور جہاں ہندو ہیں وہاں اردو کا ٹیچر نہیں ہے نہ تم اردو پڑھو گے نہ نوکری ملے گی تو سوال یہ ہے کہ آپ ستہ سے لوگوں کو بے دخل کر سکتے ہیں لیکن بیوستہ میں دلی میں بھی بہت لوگ بیٹھے تھے میں کچھ شبدوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں جو لوگ دلی میں بیٹھے تھے جو یہاں سے تار ساتھ تھے کہ فاروق عبداللہ کو چھ پرسنٹ پر جتا دینا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں دیش کے لئے اگر کسی کی طبیعت بگڑ جائے تو مجھے کوئی مان نہیں لیکن ان لوگوں کو کوئی پہچانی ہے جنہوں نے پچھلے پندرہ سال سے کیسے یہاں سے چیزوں کو مضبوط کیا ہے بے خوف ہی نہیں بنایا ہے دا کا ڈالا ہے ان لوگوں نے ہمارے پاس بھی بہت سارے سوال ہے ہم نے کہا دیکھئے کشمیری پندروں سے بات کرنی ہے تو کشمیری پندروں سے بات کی دیئے ہم ان کی لڑائی نہیں لڑ رہے کشمیری پندروں کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہمیں یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کشمیری پندروں پر احسان کر رہے ہیں کوئی احسان نہیں کر رہا ہم بھارت کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے تھے لہٰذا اس لیے ہم اس مجھے کو اٹھا رہے تھے یہ بات الگ ہے کہ اس لڑائی میں آپ آگے تھے آپ ویپٹم بنے تھے جو غزوائی ہند کا راستہ ہے وہ جمہو سے ہی آئے گا اور جمہو میں اگر نہیں لڑائے گیا جمہو میں اگر نہیں لوگ آگیا تو دلی محفوظ نہیں رہے گی یہ غلط ویمی دور ہو جانی چاہیے